یہ جو ہمارا بزار بند کا یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ ہم نے ایک ڈیٹھ سال سے ہم نے پرساشن کو ایک ڈیٹھ سال پہلے سے ہم پرساشن سے یہ گوہر لگا رہے تھے کہ جو آپ رج کے اوپر میلہ لگاتے ہیں اور یہ جو اللیگل فڑی والے بیٹھے ان کو ہٹاؤ تو انہوں نے ہمیں تھوڑا سا آسواشن دیا کہ ہٹ جائیں گے پر کچھ نہیں ہوا رج پہ یہ جو میلہ لگاتے ہیں اور یہ جو فڑی لگاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے کو لکڑ بزار کے جو دو سو دکاندار ہیں آج تک بڑے اچھی طرح سے کھا پی رہے تھے سب کام ہوتا تھا مشہور تھا لکڑ بزار پر جب سے یہ میلہ لگنا شروع ہو گیا اور یہ فڑی والے بیٹھ گئے ہیں تو آپ جھوٹ مانے گی کہ لوگوں کو کھانا کھانے کی مشکل ہو گئی ہے دو سو دکاندار کے پیچھے کوئی دو سو دوزار لوگ اور ہوتے ہیں ان کا پریوار ہوتا ہے کھانا چلتا ہے پر انہوں نے ہماری بات کوئی سنی نہیں کی جی اچھا ہو جائے گا نہیں ہوئے گا اگر دیکھیں باہر سے لوگ آتے ہیں رجک اتحاسک میدان ہے جس پہ لوگ آتے تھے گھومنے دیکھنے کوئی فوٹوگرافی کرنے اچھا لگتا تھا کھلا لگتا تھا اب انہوں نے وہ چائنہ بزار بٹھا دیا ادھر ساتھ میں وہ کھانے پینے کا بٹھا دیا اب چائنہ بزار میں اگر دلی یا کہیں سے بھی بھاری راجہ سے لوگ آتے ہیں تو وہ صرف وہ دو سو روپے کی ٹی شٹ خریدنے یا وہ چائنہ کا مال لینے یا وہ چورن کی گولیاں لینے تھوڑی آئیں گے کوئی وہ ہمارا کہنے کا ملہب ہے یہ جو لوگ ہم سمان بھیجتے ہیں اگر وہ ہم سے خرید دیں گے تب ہی ہم کچھ سکسیسفل ہوں گے تو ان کو بولا گیا ان کو سمجھایا گیا نہیں یہ نہیں مانتے ہیں تو اگر آپ نے یہی بزار لگانا کہیں اور لگا دو نیچے لفٹ کی پارکنگ پر لگا دو آپ نے لگانا ہی ہے تو دیکھیں آپ ایک بات ہے کہ جیسے بھار سے لوگ آتے ہیں کچھ کھانے آتے ہیں تو نودل سندو تو ان کو وہاں بھی مل جائے گا یا مومز وہاں بھی مل جائے گا اور یہ جو چینہ مارکٹ کا بزار ہے اس کی وجہ سے لکڑ بزار ریج کی سندتہ کا تو انہوں نے ختم کر دیا ہے وہ ٹینٹ ایسے لگا دیتے ہیں ہم نے پچھلی بار بھی آپ دیکھیں جھوٹ مانیں گے آپ کے فوٹ اس میں بھی ہوگا میڈیا میں بھی کہ لوگ وہاں پہ نہا رہے ہیں اپنے انڈر ویر سکھا رہے ہیں ریج کے اوپر اور جو پانی جاتا ہے اس میں نہا رہے ہیں لوگ تو ہم نے ان کو سب کچھ بتایا پر کوئی ہماری اس بات پر بچار نہیں کیا بس آسواشن دیئے گے ہم نے سب سے بات کر لی اور لکڑ بزار میں ہر چوتھے دن کوئی نیا تیب جاری بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم کو اس نے بھیجا ہے اس نے بولا ہے اس نے بولا ہے ہمیں تو اب ہم ہر روز تو ان سے جا کے لڑ نہیں سکتے ہیں وہ تو پرساشن سے ہماری گوہار ہے جتنے بھی یہ الیگل تیب جاری بیٹھے ان کو آج کے آج اٹھایا جا ان کو چیک کرتے ہیں اگر کچھ انیس سے کس بات ہوتی کوئی اگر واردات ہوتی ہے تو آپ کسے ڈونڈیں گے کسی کا کوئی ادھارکار نہیں ہے کسی کا کچھ نہیں ہے کوئی پروار نہیں ہے پتہ نہیں کی کون کہاں رہ رہے ہیں تو اور کہاں سے آ رہے ہیں ہمیں کسی کا پتہ نہیں ہوتا تو ہماری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ ایک تو ریج کا میلا ایک تو ریج کا جو میلا ہے اسے ترنت ہٹایا جائے اور جتنے بھی جتنے بھی یہ الیگل جتنے آئی جی ایم سی سے لے کر لکڑ بزار تک جتنے بھی پیڑ جو ریج کا پیڑ ہے وہاں سے جتنے بھی الیگل تیبز آ رہی ہیں سب کو ہٹایا جائے اور آپ کو ایک بات جان کر اور دکھ ہوگا کہ یہ لکڑ بزار کا جو پیڑ سے لے کر یہ دیوی سکول تک کا ایریا یہ ہیریٹیج زون ہے آپ ہیریٹیج زون میں کسی کو کیسے بٹھا سکتے ہیں اور وہ سمان جو شام کو وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو وہیں رسی سے بان جاتے ہیں اور نہ کوئی ان کی پکڑ ہے نہ کوئی کچھ ہے تو بس ہماری پرساشن سے یہ گزاری سے جلدی سے جلدی اس ملے کو بند کیا جائے اور آگے سے یہ ملہ یہاں پہ نہ لگے ریج کے اوپر نہ لگے اور جتنے بھی الیگل تیب جاری ہیں ان کو ہٹایا جائے صرف یہ دکانداروں کی لڑائی نہیں ہے یہ جو ملہ لگ رہا ہے اس سے سب سے پہلے آپ دیکھو کہ جو فوٹوگرافر ہے سو سے ڈیٹھ سو فوٹوگرافروں کے پریوار جو ابھی بلکل سڑک پہ آ گیا ہے کتنے سالوں سے وہ بیٹھ رہے تھے جو لوکل رائزنز ہے آپ کے ہمارے بچے ہیں پریوار ہیں ہم بچپن میں کیا دیکھنے جاتے تھے وہاں پہ سنسٹ اور پہاڑ دیکھنے جاتے تھے اب کیا دیکھتا ہے ہاں پہ میلہ اور گندگی دکھتی ہے باقی یہ پوٹیسٹ ہے جو آج ہم ایسا پیسفل پوٹیسٹ کر رہے ہیں کہ شملا کی ہیسٹری میں پہلا ایسا پیسفل پوٹیسٹ ہوگا ہمارے کو باقی بزار ویپار منڈل والے ہمارے مرنگا جی بھی آئے ہوئے ہیں سب سے ریکویسٹ آئی تھی کہ ہم بھی جوائن کریں گے پر ہم اگلی باری ان کو اس چیز میں جرور جوائن کرائیں گے اگر ہماری مانگے پوری نہیں کریں جائیں گی سنجولی بزار ڈھلی بزار سب پریشان ہیں میلے سے کیونکہ سب کے کسٹمر جڑے ہوئے ہیں یہیں سے تو یہ ہماری آپ میڈیا والے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ریزیڈنس بھی آگے آئے ہیں اس چیز میں جو نارمل سینئر سیٹیزنز ہیں وہ بھی آگے آئے ہیں وہ بھی صبح مارنگ وارک کرنے آتے ہیں تو ان کو یہ گندگی دکھتی ہے سکول کے بچے سبح یہاں سے نکلتے ہیں تو ان کو یہ گندگی یہ گند دکھتا ہے سبح وہیں پہ سڑک پہ ریج پہ وہ نہارے ہوتے ہیں وہ تھوڑا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا شملا کا کوئی کلچر تھا کوئی ڈریس پورٹ تھا مال روڈ کا سب نشٹ ہو گیا